موسیقی ہرے کرشنا آج شام کے اس جنماسٹ می مہتصہ کے اتصہ پر اکترت ہوئے سارے شردھالو بھکت گھنوں کا ہردیک سواغت اور آپ کی چرنوں میں ہمارا پرنام یہ سندر ناٹک جب میں دیکھ رہا تھا تمہیں بھولی گیا کیا بولنے آیا تھا مجھے ایک سندر پرسند شرلہ پرہوپاہ جی کے جیون سے سمارن ہوا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا شرلہ پرہوپاہ جی جنہوں نے ویشو بھر میں شرکرشن کا سندیش گیتہ اور بھاگوت کے روپ میں ویشو بھر پرچار کیا 1965 میں وہ امریکہ گئے وہاں کے ہیپیوں کے بیچ رہ کر پرچار کی 1967 میں 1967 کچھ 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 لوگوں کو انہوں نے دکھشا دیا کشت بھکتی میں اور ان میں سے ایک ماتا جی ہمارے رادہ گوپینات بندیر میں تین سال تین یا چار سال پہلے پدھاری تھی اور وہ وہ اپنے پتی کے ساتھ آئی تھی ان کا دکھشت نام تھا رکمینی دیوی اور ان کے پتی کا نام تھا بھر دواج دکھشت نام دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کرتن کر رہے تھے پروچن دینے کے لئے دونوں کو ویاساسند پر بیٹھایا تھا اور کرتن چل رہا تھا اور من ہی من میں ماتا جی کو دیکھا شاید اس سمیں وہ پینسٹ سال کے ہوں گے اور یہ باسٹ سال کی ہوگی اپروکسیمیٹلی دیکھنے میں اتنی سندر تھی ہو اور میں من ہی من سوچ رہا تھا واو کتنی سندر ہے بعد میں مجھے تھوڑا عجیب لگا بھرے میں برمچاری ہوں اور یہ ستری سندر ستری بیٹھی ہوئی ہے اور باسٹ سال کی وہ بھی پر اس سے میں بہت آکرشت ہو رہا ہوں اتنی سندر ہے دیکھنے میں پھر میں نے سوچا نہیں نہیں غلط بات ہے تو میں نے آنکھ جھکا لیا اور چکچا بیٹھا گا رہی تھی اور میں سن رہا گا رہا تھا بس تب کرتن کے بعد پربو جی کچھ سمیے کے لیے بولے پرہوپا جی کے بارے میں کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا پرہوپا جی کے ساتھ جو آدھان پردان ہوا کرپیا ہمیں بتائی ہے تو ماتا جی جب اپنی دو شبد کہنا شروع کی تو انہوں نے کہا پہلی بار جب میں پرہوپا جی ایسے بیٹھی کرشنے کے سامنے تو مجھے وہ یاد ہے اس طرح سے بیٹھی پرہوپا جی سے ہاتھ پھیلا کر کہ ہمیں مالا دیا اور ہمیں اس وکار کرے ششی کے روپ میں تو پرہوپا جی ان کو دیکھے مالا ہاتھ میں تھا اور پرہوپا جی ان کو دیکھے آنکھوں سے آنکھی ملا کر اسے دیکھے انہی کے موہ سے آیا وہ بتا رہی تھی اور پرہوپا جی ان کو دیکھا اور کہا oh you are so beautiful مجھے بہت اچھا لگا میں بولا میں پرمپرا میں ہوں کچھ گڑھ بڑی نہیں گرو پرمپرا نہیں پرہوپا جی نے جو appreciate کیا وہ میں appreciate کرنا آرے وہ سanyاسی ہے میں تو برہبنچار ہوں اس میں شاید وہ 20 سال کی ہوں گی 19-20 سال کی ہوں گی تو پرہوپا جی نے oh you are so beautiful اور پھر انہوں نے مالا دیا اور ان کا نام دیا رکمینی دیوی اور فکر کہی کہ تب پشتہ پرہوپا جی نے ایک واقع بولا جو پچھلے چالیس سال سے میں سوچ رہی ہوں he gave me a mission for my life میرے جیون کا ایک mission statement انہوں نے دے دیا پہلے تو انہوں نے کہا oh you are so beautiful اور پھر دکھشا نام دیا مالا دیا اور تت پشتہ پرہوپا نے ایک واقع ان کو instruction کے روپ میں آجیاں کے روپ میں کہا now i want you to become beautiful from within پہلے انہوں نے کہا oh تم کتنی سندر ہو اور تت پشتہ دکھشا دے کر مالا دے کر انہوں نے کہا اب میں چاہتا ہوں کہ تم اندر سے سندر بنو اور وہ کہہ رہی تھی پچھلے چالیس بیالیس سال سے میں سوچ رہی ہوں he gave me a statement mission statement for life جیوت بھر کے لیے انہوں نے بہت بڑا ایک challenge دے دیا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تب سے سوچ رہی تھی کہ what does it mean to become beautiful from within اندر سے سندر بننا مطلب کیا میں جب آٹھویں میں تھا میں سنسکرٹ لیا تھا سنسکرٹ پڑھائی کرتا تھا تو نیتی شاستر کے کچھ سبحاشت ہم کو کن تھست کرنا تھا اور اس میں مجھے ایک شلوک جو میں کن تھست کیا تھا میں وہ دھنیوا دینا چاہتا ہوں ہمارے شکشک جو چھڑی چھکا چھڑی لے کے کن تھست کر آیا اور آج اس کا اللہ میں سمجھ رہا ہوں وہ دو نے کہا ایک سندر شلوک کئی سبحاشتوں میں ایک ہے وہ شلوک ایسا ہے نرسیا بھرنم روپم روپسیا بھرنم گنہ گنسیا بھرنم گنم گنسیا بھرنم کھما نرسیا بھرنم روپم بھرن یعنی بھوشن ornament جب کوئی ستری سج دھج کی بہت سندر سے سجاتی ہے اپنے آپ کو اور بھی سندر ہو جاتی ہے آج میں مانسے کو دیکھ رہا ایک دو ہم سندر لگ رہا سپیشلی with all this decoration چار چان لگ گیا تو نرسیا آبھرنم روپم جب ویکتی کا روپ بہت اچھا لگتا ہے بار بار دیکھنے کا اچھا ہوتا ہے نرسیا آبھرنم روپم پر روپسیا آبھرنم گنہ روپ کتنا بھی سندر ہو اگر ستگوڑوں سے سمپن نہیں ہو تو بات میں دیکھنے کی اچھا نہیں ہوتی کئی کئی دیکھنے میں اتنی سندر تھی کہ پورے راج میں ہر ویکتی کئی کی سندرتہ کو دیکھنے آتا تھا مہارات دشرت تو he was sold out to that beauty اسی نے تو بہت بڑا رامائن ہو گیا مہارات دشرت تو جب سے کئی کئی کے ساتھ سمیترہ اور کاؤشلیا کے گھر میں تو مکڑے کے جال پڑنے لگے کبھی گئے نہیں وہ اتنی سندر تھی پر جس دن منتھرہ کے سنگ میں آ کر اس کا حردے دوشیت ہو گیا سوارت سے بھر آیا اور پربو رام چندر کو ہمیشہ کے لیے بہشکار کر دی چودہ سال کے لیے بہشکار کر دی اور اپنے پتر کے لیے راج مانگا ایسا کہیں ہی لکھا گیا کہ اس کی سندرتہ گھٹ گئی پر کوئی ایو دھیا واسی کبھی کئی کو دیکھنا بھی نہیں چاہ کیوں کیونکہ اب اس سندرتہ چلی گئی سندر تھی وہ سو روپس ی آبھر نم گنہ گنوں سے جب بھرا ویکتی ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے آکرشک ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں گنس آبھرنم جانم کہ گن جو ہے من کے سطر پر اگر ہو تو وہ ٹکتا نہیں ہے ٹکتا نہیں ہے وہ گن گنس آبھرنم جانم جان کے آدھار پر ہو وہ گنوں کا آدھار اگر جان ہو جیسے بیلڈنگ اتنا ہی تگڑا ہے جتنا اس کا آدھار شیلا تگڑا جب ارجن کرکشتر کے رن بھوئی میں شتروں کے اوپر دیا دکھا کر کہہ رہا آیا جو کرشن کو کہتا ہے شیو بھوکتون بھیکشم اپی ہلو کے کرشن میں بھیک مانگ کے جیوں گا پر ان کے ساتھ نہیں لڑوں گا تو بھگوان کہتے ہی کہ نپون سکتا کہا سے آگئی تجھے دھکار ہے گنوں پر دیا دکھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ ستھان نہیں ہے اب تجھے دیا دکھانا پڑے گا ابھی جو پر جس چیز شوک نہیں کرنا ویسے چیزوں کی شوک کر رہا دیا کے نام پہ کہہ رہا نہیں گیان کے آدھار پر دیا دکھانا ہے اور ان کو دیا دکھانا مطلب ان کے شریر کو بدل نہ مارو تو جیسے دوسرا ادھارن ہے کاؤنس کاؤنس جب دیوکی کا ویوہ ہوا تو بائیں ہاتھ میں اس نے کیا بولتے لگام اس گھوڑے کا لگام لیا رتھ کے اوپر بیٹھ کر اور داہین ہاتھ سے وہ چابک لے کر ویکتک روپ سے دیوکی کے آنکھوں اس کے آنکھوں میں آنسو تھی اتنا دیوکی سے وہ پریم کرتا تھا اور کہا کہ دیوکی آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رتھ میں کہ کبھی نہ یاد آئے سسورہ میں اتنا پیار میری پیاری بہنیا بنے گی دولانیا بھائیا راجہ بجائے گا بجائے دیا اس نے اچھے ترس سب سب کے آنکھوں میں آنسو تھی واہ بھائی ہو تو کنس جیسا گن تھا پر گن کا آدھار کیول اپنی اندر ترتی بس you scratch my back I scratch yours the day you stop I stop یہ مطلب کا پریم تھا سبوت کیا ہے جب آکاش وانی ہوئی کہ مورک کنس جس دیوکی کو تو لے جا رہا ہے اسی کا آٹھوان گھر تیرے لیے کال سابit ہوگا تب کنس کا آسلی شروع باہر آیا اس ہاتھ سے لگام پھیک کر اس نے دیوکی کے بال پکڑ لیا ویوہ کے دن اور دائین ہاتھ سے چابک پھیک کر اس نے تلوار نکالا اور دیوکی کے سر کھاٹنے کے لئے تیار ہو گیا وسUDEV جی کو بھی اتنا ہی آششری ہوا یہ آکاش وانی سن کر پر اپنا دھیر ج نہیں کھوئے بڑی گمبیرتا کے ساتھ کام کیے اور دیوکی کو اس نے بچایا سو نرس چے آبھرنم روپم روپ چے آبھرنم گنہ گنس چے آبھرنم گیا نم گیا نم چے آبھرنم کھما وہ کھما کب آئے گا جب بھگوان سنبندیت ہر ایک جیو کو ویکتی دیکھے گا اور جب اس کے حردے میں بھگوط پریم جاگرت ہوگا جیسے بھگوان شری کرشن نے بڑے سندر سے کہا کہ میں آتما کی سندرتا کو دیکھتا ہوں شریف کی سندرتا کو اپنے کرم کے انسار ویکتی کو ملتا ہے جن ما ایشواریا شریف یہ چار چیز اچھے کل میں جن ایشواریا اور بدھی شکتی اور شاریڑک سندرتا یہ اچھے کرموں کا پھل ہے وہ میں نہیں دیکھتا میں اندر کی سندرتا دیکھتا شبری میں کون سندرتا تھی وہ تو اتنی بڑیہ تھی وہ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان میں کے کے پیڑ جس طرح سے ہیلتے ہے ایسی ہیل رہی تھی وہ پر اس کے حردائے میں بھکتی کی سندرتا تھی پریم کی سندرتا اور وہ پریم جب پرکٹ ہوتا ہے تب یک یہ کھمان شیلتا کو پراب کر پاتا ہے یہ جو سندر کثہ جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اور ایک چیز کیونکہ آج ہم جنماش منا رہے تو مجھے آچار وشونا چکر تھی تھاکر نے اس کثہ کا تاتپری دیا ہے اس تاتپری میں کہتے ہیں کہ یہ تین جگہ پر وہ ٹیڑی تھی اس طرح سے جاتی تھی تو تریوگرہ کون تھی ایکچولی وہ ستی بھو دیوی کی وشتری روپ تھی بھو دیوی اور بھو دیوی کیونکہ اشوروں کا بھار بڑھ گیا تھا وہ جھوک گئی تھی جب بھار بڑھ جاتا ہے تو ایک تھی جھوک جاتا ہے اور سری کرشن کا آوطار ہوا اس بھار کو دور کرنے کے دی بھار آوطار آن آن یہ بھو نا و ایب دھو کون تی دیوی اپنی پراتھنا میں کہتی ہے کہ پربو میں نے سنا ہے کہ جب جیسے ایک ناؤ سمدر میں جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ اوور لوڈ ہو جائے تو ناؤ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگتا ہے اس طرح سے پرتوی کا بھار جب بڑھ گیا تھا اس روم کی سنکھ بڑھ گئی تھی پر تران آیا سادھو نام بنا شایش رشک تام دھرما سن ستھا اپنا آر تھا سم بھو تب آپ اوتریت ہوتے ہو اور یہ بھار کو ہٹاتے تو سوال یہ اٹھتا ہے پرتوی کو بھار پرتوی کو بھار کیسے ہو سکتا ہے پرتوی کے اوپر بڑے بڑے پروت ہے پرتوی کے اوپر بڑے بڑے سمودر ہے بڑے بڑے جنگل ہے ان کا بھار کتنا ہے کچھ لوگ منوشی اور منوشیوں کی سنکھیا کتنی ہے پرتوی پر بھلے کتنی بھی زیادہ بڑے گئی ہو پر کیا سمودر پروت اتنا بھار تھوڑی ہوتا ہے پرتوی کو بھار کب ہوتا ہے اسی کے بچے بھار ہی کب ہو جاتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضرور یہ بھار کیا ہے کب بوجھا لگنے لگتا ہے دنیا میں لوگوں کا بولے ایک وقتی جب سماج سے لیتا زیادہ اور دیتا کم ہے وہ بوجھا بن جاتا ہے اور جو وقتی لیتا کم اور سماج کو دیتا زیادہ ہے وہ بوجھا کم کرتا ہے ہلکا کرتا ہے یہاں اتی ماتائیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے گھر میں سمجھ لی یہ ایک نوکرانی ہے اور وہ نوکرانی پانچ ہزار کا پگار لیتی ہے اور صرف دو ہزار کا کام کرتی ہے آپ کتنے دن اسے رکھو گے وہ بوجھا بن جائے گی پانچ ہزار لیتی ہے صرف دو ہزار کا کام کرتی ہے پر اگر وہ دو ہزار لیتی ہے اور پانچ ہزار کا کام کرے اور ایک دن بولے ہمیں جا رہی ہوں اب تو آپ کیا بولو دیوالی میں ایک ایک ساڑی چاہیے دینے کے لئے تیار ہوں کیوں چلے جا رہی ہے a person becomes an asset when he gives more than taking and he becomes a liability when he takes more and gives less to the society اور وہ کب ہوتا ہے جب ایک سوارتھی اور اہم ممیتی میں اور میرا میں یعنی اہنکار اور میرا یعنی سوارتھ اہنکار اور سوارتھ سے جب پورا بھرمیت ہو جاتا ہے تب وہ بوڑھا بن جاتا ہے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اس سنسار میں جینے کے لیے کتنے لوگوں کے اوپر ہم رینی ہیں ماتا پتا کے اوپر رینی ہیں جنہوں نے ہم جنم دیا سماج کے اوپر رینی ہیں پرکرتik elements natural elements ساس لے رہے دیوتاؤں کے اوپر نرب رہے سوری لے رہے سوری کا کرن لے رہے پانی لے رہے بارش لے رہے کر کیا رہے کر کے دوشید رہے بس environment we are polluting لے تو رہے ہے پر دے کیا رہے اس کو کہتے ہی یگ یگ کا مطلب جو لیا جانے سے پہلے اسے دے کے جانا جو بھی ہم نے لیا وہ آنے والے پیڑیوں کو دے کے جانا تب ہم رینی نہیں اور رن کو چکا کے جانا یگ ریلے ریس ہوتے ہیں ریلے ریس آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سکول میں ریلے ریس ہوتا تھا 4000 میٹرز ریلے ریس اس میں آٹھ لوگ ہوتے تھے بھاگتا بھاگنا اور ایک ڈنڈا لے کے بھاگتے ریلے ریس ہے پرکرتی میں ماتا چلی جائے گی پر ماتر تو کبھی نہیں جائے گا پتا چلے جائیں گے پر پتر تو کبھی نہیں جائے گا پتر ایک یگیا ہے پتر تو کا یگیا ہمیں جنم دیا اب جانے سے پہلے ہمیں اسے دے کے جنم جو بھی سنسکار ہم نے لیا اس سنسکار کو اگلے پیڑی کو دے کے جانا ہے تب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بوجھا نہیں تو ہم لیے اور نہیں دیے تو یہ بہت بڑا تتو ہے اور جب کنس جیسے لوگ ہو جاتے ہیں چاہے وہ راون ہو کنس ہو ہرن کشیپو ہو ہرنیا ہرنیا یعنی سونا اور کشیپو یعنی مولائم گدہ بھوگ ایشوری پرسکتانان تیا اپرد چیتسان ویوسا آیات میکا بدھی سما میرے اندریوں کی ترپتی کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گا کسی کو بھی مار ڈالوں گا کسی کو بھی کر دوں گا کچھ بھی کر دوں گا یہ آسورک پرورتی ہے اور دوسروں کو پریریت کرنے کے لیے میں سروسل میں تیاگنے کے لیے تیار the principle of sacrifice یج्य تتو ہے اور اسے ستھاپیت کرنے کے لیے بھگوان آتے ہیں اور وہ ستھاپیت کر کے جاتے ہیں دھرم سمستہ بناتا ہے اور یہ دھرم جو ہے یہی پرتھوی کو ہلکہ بناتا ہے تو اسی لئے کہیں آپ کنس کو تمہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں بڑا صندر باد بی باد ہوتا ہے کہ ایک بار جو میرے شرن گیا آپ آپ کچھ لیے سار کہ ایک بار آپ کو دیکھنے کے باد اب مرخ کنس کو کون چڑھائے سندر چندن اُس کو نہیں آپ یوگ گوپیاں کہتی ہے گوپی گیت میں بھگوان کا گنگان کرتے ہوئے ایسے مہان بھگتوں کی گنگان کرتی ہے وہ جو سب سے بڑا magnanimous work سب سے کلیان کاری کاری کیا ہے سب سے سروچ کلیان کاری کاری کیا ہے توق کث آم رتم تپ تجی ونم کبھی بھی ریڈی تم کلم شاپ شو ون من گل شی م داد بھو گر ننت یہ بھوری دا جن توق کث آم رتم آپ کے نام روپ گوڑ اور لیلہ کی جو کث امرت ہے جو ہمیں امرت عوستہ کو پردان کرتا ہے امرت جیون کو شاشوت جیون کو پردان کرتا ہے توق امرت ان کا نام امرت ان کا روپ کا امرت ان کی لیلہوں کا امرت جو پردان کرتا ہے بانٹ تپ جیون ایسے لوگوں کو جو تاپ ترے تین پرکار تاپ شریر سے اتپن من سے ہونے والے دوسروں سے اتپن ہونے والے اور دیو وش اتپن ہونے والے جو تاپ ہے اس سے جو گرست ہو گئے تاپ گرست تپ جیون جو تپ گئے ہیں ایسے ویکتیوں کے جیون میں تپ جیون کبھی بھی اید اید انہوں نے ایسے گرنتوں کی رچنا کی ہے ایسے سندر گرنت لکھے ہیں جیسے ویاس دیو نے مہابھارت لکھا والمیکی نے رامائن لکھا کتنے سندر سندر بھگوان کے سندر لیلاؤں کا نام روپ گون لیلہ کا ورنن کبھی بھی اید ایسے کبھیوں نے لکھ لکھ کر دیا ہے جس کے شرون ماتر سے یہ جو اہم ممیتی کا اندھکار ہے بوجھا ہے وہ چلا جاتا ہے اور ویکتی نہ گیول خود اپنے پریوار اپنے سماج راشتر بلکی پوری مانوتہ کا جو پتھوی کا جو بوجھا ہے وہ بوجھا حلکہ کر دیتا ہے آپ سوچ ایک سماج میں ایک ویکتی اگر ٹیرریسٹ بن جائے چار یا پانچ لوگ ٹیرریسٹ بن جائے اور کسی کو بھی مار دیتے ہیں کتنا بڑا بوجھا پورے سماج پہ آتا ہے ہر جگہ سیکیوریٹی یہاں تک ہمارے مندر میں سیکیوریٹی ہم میں بھی جاتا ہوں میرے کو بھی چیک کرتا ہوں ہر گھر میں سیکیوریٹی ہر سیکیوریٹی میں سیکیوریٹی پہلے مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہم لوگ کسی کو اگر ایئرپورٹ میں چھوڑنے جاتے تھے تو اوپر چڑھ کے ان کو سیٹ پہ بیٹھا کے آتے تھے ہم او ایئرپورٹ میں چڑھ کے اندر ان کو بیٹھا کے لگیج سب رکھے ٹھیک میں جالتا ہوں نکل اور آج کل سیکیوریٹی کے لئے کتنا expense how much headache to the society just because few people have become anti social کتنا بوجھا سماج کے لئے سرکار کے لئے کتنا بوجھا سماج کے لئے کتنا بوجھا just because few have become like that تو اب سوچئے ایک کتنا بڑا بوجھا ہوگا پرتوی کے لئے کلمش آ پہم پر اگر جو یہ سنتا ہے کلمش وں ویش ویش ورم بھرم کر گیتہ اور بھاگ وط کا سندیش پرچار کرنے میں پری رد کی کلمش آ پہم شراب منگ 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 سب سے منگ 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 کبھی کبھی ہم پنی کام کرتے نا کئی تیت تستان میں جاتے ہیں دان دیتے ہیں یگ کرتے ہیں مندر جاتے ہیں اس کو کہتے پنی پر آپ جان اگر بھگوان کے نام روپ گن لیلا کا ایک جگہ بیٹھ کر سن رہے ہیں آج یہ ستھان سب سے پویتر تیر ستھان ہو گیا آپ جانو یا نہیں جانو سمجھو یا نہیں سمجھو مانو یا نہیں جس ستھان میں شرد دھالو بھکت گن ایک تری ہو کر اپنے انتکرن کی شدھی اور بھگوان کے گنگان ہیتو ہری نام لیتے ہیں اور بھگوان کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں ان کے نام روپ گنگان کرتے ہیں وہاں جو پنی ملتا ہے یا انتکرن کی شدھی ہوتی ہے وہ حجار تیرثوں میں جا کر ندیوں سب سے بڑا دھن پردان کرتا سب سے بڑا ایشوری کیا ہے دھن مطلب پرچیز پاور اگر دی مونیٹیزیشن ہو گیا تو دو پچاس پانس ہزار کا نوٹ لے کیا کر ہو گیا آپ سب کو انو بھاؤ ہے ہے کی نہیں ایک بار سرکار نے نوٹ کا ڈی مونیٹیزیشن کر دیا تو ہو گیا نا کرمرا کھانے کے لئے ہوگا بس وہ پتہ پیپر کا ٹکڑا مونی has a value because it has a purchasing power اور سب سے بڑا دھن کیا ہے بھکتی کیونکہ بھکتی بھاگوان کو ہی خرید لیتا ہے بھاگوان بک گئے کبجا کی پریم سے انہیں نے سوکار کیا اس کے پریم کو شبری نے اپنے پریم سے پربو ران چندر جی کو خرید لیا ارجو نے اپنے پریم سے اپنے ہی پربو کو سارتھی بنانے میں مجبور کر دیا بھکتی یا کشت پریم سب سے بڑا دھن ہے کیونکہ بھاگوان سو شڑیش اور اسی لئے کہتی ہے گوپیاں بھو بھی گردن تیے جو اس نام روپ گن لیلا اتیادی بھگوان کے جو پورے وش بھر میں جو پرچار کرتا ہے بھوری دا جھنا اس سے سریشت اور کوئی بیکتی نہیں ہے اس سے سریشت کلیان کاری بیکتی اور کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لئے سوطنترتہ پردان کرتا ہے اس سوطنترتہ کے سنگرام میں جو لڑنے والے شریف پرہو پاچ جی ہمارے لئے ان کا جو ہے جن دیوس جن ماشت مین کے اگلے دیوس آتا ہے بڑا it is very significant کرشن جس ادیش سے اوتریت ہوئے اسی ادیش کو اپنا جیون کا دھے بنا کر شریف پرہو پاچ جی آئے اور اگر آج ہتانے آپ لوگ پر اگر میں میری کوئی یوگیتہ نہیں یہ کپڑا پہنے کی گروہ وستر پہنے میرے اخریدہ میں میں اگر میں آج بیٹھا ہوں اگر چار شبد اپیوگی شبد لوگوں کے لئے کچھ بول رہا ہوں شت پرتیش شت شرے یا ایک وقت کا تیاغ جنہوں نے اپنا سرو چھوڑ کر وش میں یہ باٹا وہ شریف ان کو جاتا ہے تو آج اگر یہاں اکتر دھوے ہیں گنگان کر رہے ہیں بھگوان کے بارے میں سن رہے ہیں سندر لیلاؤں کا سمرن کر رہے ہیں بھکتوں کے سنگ میں بیٹھے ہیں اور جیسے پربو جی نے بتایا پرساد لینے والے اس کا شریف کے ولے ایک نکھتی کو جاتا ہے اور انہوں نے اپنے پوروش آچاریوں کو دیا میں تو ایک نمیت ہوں just an insignificant instrument of Lord's compassion تو صحیح میں جنماشت بھی منانے کا ارث ہے we re-dedicate ourselves to accept the mission of the Lord in our own lives and also to share this with as many people as possible otherwise it becomes merely a kind of a social gathering or a pious entertainment which is good okay the nation wants the whole people to observe Independence Day just to remember sacrifice kya 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 humare shaheed kya how much more enthusiastically how much more eagerly we should be accepting this message in our own lives hear about it understand it apply it and share with it with same enthusiasm as the lord and his sincere devotees do dhani waad hare krishna